بھارت کے وزیری دفاع راجنات سنگھ کی طرف سے آزاد کشمیر سے متعلق بڑک پر مقبوزہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شدید رد عمل ظاہر کیا ان کا کہنا ہے بھارت آزاد کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان نے بھی کوئی چوریاں نہیں پہن رکھی ایٹم بم ہم پر گرے گا راجنات سنگھ نے کہا تھا کہ بھارت کو آزاد کشمیر بھی ہتھیا لینا چاہیے اور یہ کہ شاید اسے ہتھیانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہاں کے باشندے خودی بھارت میں شمولیت کو ترجیح دیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ راجنات سنگھ کو آزاد کشمیر کو بھی بھارت میں شامل کرنے کا شوق ہے تو آگے بڑھیں کون انہیں روک رہا ہے مگر یاد رہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہیں جو ہم پر گر سکتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ریمارکس نے بھارتیا جندہ پارٹی کی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے بی جی پے کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ فاروق عبداللہ پاکستان کی زبان بول رہی ہیں صدھا نیشو رائے نے کہا ہے کہ انڈیا بلوک کے قائدین پاکستان سے مروب دکھائی دیتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں صدھا نیشو رائے نے کہا کہ اب تک تو پاکستان کے انتہا پسند لیڈر کہتے تھے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے مگر اب فاروق عبداللہ بھی وہی بات کر رہی ہیں پنجاب کے سابق وزیراعلا چرنجیت سنگھ چینی کا کہنا ہے کہ پونچ سیکٹر میں پاکستان کے عمال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے یہ لوگ پاکستان کی زبان بول رہی ہیں بی جی پی کے حلیف جماعت راشتریہ لوگ دل کے سیکرٹری جنرل ملوک ناغر نے خبر رسائے دارے اے این آئی سے گفتگو میں کہا ہے کہ فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اپنے بیانات سے پاکستان نواز لگتے ہیں ایسے لوگوں کو بھارت میں رہنے کا کوئی حق نہیں اتوار کو ایک انٹرویو میں راج ناغ سنگھ نے کہا تھا کہ شاید بھارت کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جمع کشمیر میں ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے جب خوشحالی کا دائرہ وسیع ہوگا تو آزاد کشمیر کے لوگ بھی بھارت سے الہاق کو ترجیح دیں گے